موسیقی ہلو ایوری برڈی اسے اکبال خان اور آپ میک چینل کرتے ہیں یہ ویڈیو ہماری ٹین منٹس ڈیو لیسن سیریز کی پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم ڈی ایم ایل بیسکس پڑھیں گے اور پرکٹس کریں گے میری خواہ ہوگی کہ یہ لیسن دس منٹس سے آگے نہ جائے تاہم اگر چند سیکنڈ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ سے ایڈوانس مرماز کریں تو آئیے ڈسکٹاپ پر چلتے ہیں جہاں پر ہم ایش ٹی ایم ایل بیسکس پڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ایش ٹی ایم ایل لیسن ون کا آغاز کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایش ٹی ایم ایل بارے چند اہم فیکٹس ضرور جان لیں سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ ایش ٹی ایم ایل ایک انتہائی آسان زبان ہے سیکھنے میں اگر میں یہ کہوں کہ it is the easiest language to learn تو یہ بھیجانا ہوگا اگلی جیز یہ ہے کہ ایش ٹی ایم ایل جو ہے it constitutes the foundation of web development یعنی web development کا آغاز جو ہے وہ ایش ٹی ایم ایل پہ ہوتا ہے اور اس کا end بھی جو ہے وہ ایش ٹی ایم ایل پہ ہوتا ہے اور ایک جو اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایش ٹی ایم ایل سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی بھی additional tools required نہیں ہوتے windows میں node pad ہوتا ہے اور linux میں text editor کے ساتھ آپ تمام ایش ٹی ایم ایل لکھ بھی سکتے ہیں اور کسی بھی browser میں اس کو debug کر سکتے ہیں یعنی اس کا result دیکھ سکتے ہیں اور اس کو practice کر سکتے ہیں ابھی بات یہ ہے کہ ایش ٹی ایم ایل جو ہے یہ tags کے اندر لکھنے والی لکھی جانے والی language ہوتی ہے اور جب ہم tags کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ جو brackets آتے ہیں یہ triangular brackets جو ہیں اس کے اندر لکھی جاتی ہے اور ایش ٹی ایم ایل کے جو tags ہوتے ہیں کچھ tags self closing ہوتے ہیں جبکہ زیادہ تر tags جو ہیں ان کے لئے closing tag ہوتا ہے اور closing tag اور main tag جو ہے اس کے اندر فرق ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ دیکھیں آپ ایش ٹی ایم ایل کا tag جو ہے وہ ایش ٹی ایم ایل لکھا ہے تو اس کا closing tag جو ہے وہ slash کے ساتھ ایش ٹی ای ایم ایل ہوگا اسی طرح head جو ہے وہ slash کے ساتھ head ہوگا اور باقی جو tags ہیں جو آج ہم پریکٹس کریں گے ان کا بھی closing tag جو ہے وہ slash کے ساتھ شروع ہوتا ہے یہ facts دیکھنے کے بعد آئیے اب ہم اپنے ڈسکٹاپ پہ چلتے ہیں اور ایش ٹی ایم ایل سیکھنے کی کوشش کریں اس ڈسکٹاپ کے اوپر میں ونڈوز یوز کر رہا ہوں اور ونڈوز میں جیسے کہ میں نے بتایا نوٹ پیڈ ہوتا ہے آپ نوٹ پیڈ کھولیں گے اور جیسے کہ میں نے پہلا ٹیگ بتایا تھا ہم ڈاکومنٹ ٹائپ جو ہے وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایش ٹی ایم ایل ہے جو نیکس ٹیگ ہوتا ہے وہ ایش ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہوتا ہے جس کا کہے کلوزنگ ٹیگ بھی ایش ٹی ایم ایل ہے اور یہ ٹیگ جو ہے کلوزنگ ٹیگ اینڈ پہ چلا جائے گا اور اب یہاں پر ہم ہیڈ کا ٹیگ لکھیں گے اور اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی جو ہے وہ ہیڈ ہوگا ہیڈ جو ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کا اس میں ڈاکومنٹ کے بارے ایمپورٹنٹ انفرمیشن آتی ہے آج ہم ہیڈ کے اندر صرف ٹائٹل لکھنا سیکھیں گے کہ ڈاکومنٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے اور یہ جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ٹائٹل ہے and let's put down ڈاکومنٹ ٹائٹل اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈاکومنٹ ٹائٹل جو ہے یہ اس کا یوزج کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب ہم اس ڈاکومنٹ کو بروزر میں کھولیں گے تو ونڈو ٹائپ کے اندر جو ہے یہ ڈاکومنٹ ٹائٹل ہمیں لکھا ہوا نظر آئے گا جو نیکس ٹائگ ہے وہ باڈی کا ٹائگ ہے اور اس کا کلوزنگ ٹائگ بھی جو ہے وہ باڈی ہے بیک سلیش کے ساتھ سوی فاور سلیش کے ساتھ باڈی ہی جو ہے اس کا ٹائگ بھی ہے اور اب ہیڈ کے علاوہ جو انفرمیشن ہے وہ تمام کی تمام باڈی کے اندر آتی ہے جس کے فوری بات جو ہے وہ ڈی ایمل ٹائگ آتا ہے اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ڈی ایمل میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ بلینک سپیسز ہوتی ہیں وائٹ سپیسز جنہیں کہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتی بروزر ان کو ریڈ نہیں کرتا آپ چاہے کتنا مرضی فاصلہ ان میں زیادہ یا کم کر لیں اس سے ڈاکومنٹ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ابھی جو اگلا جو ہمارا ٹائگ ہے وہ ایچ ون کا ٹائگ ہم لکھیں گے اور اس کا کلوزنگ ٹائگ جو ہے وہ بھی ایچ ون ہوگا اور اس کے اندر اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ایچ ٹو ایڈنگ ٹو جس کا کلوزنگ ٹائگ جو ہے وہ ایچ ٹو ہی ہوگا اور اس کے اندر ہم سپوز لکھتے ہیں this is heading level 2 اور اس کو ہر ڈنگ کو اس کو بھی کپیٹلائز کر لیتے ہیں اور اب ہم 3 4 skip کر دیتے ہیں اور ہم ایچ 6 پہ چلے جاتے ہیں this is heading level 6 اور اس کو ہم close کریں گے age 6 کے ساتھ تو یہ ہمارا heading ہو گیا اور اب ہم ایک paragraph لکھیں گے جو کہ peak attack کے ساتھ لکھا جائے گا let's say this is our first paragraph written in html that is hypertext اور اس کو ہم close کریں گے peak attack کے ساتھ یعنی paragraph کے ساتھ اور یہ ہمارا ایک html جو page ہے وہ ready ہے اور اس کو ہم save کریں گے save as اور اس کو ہم let's call it index page index dot html html جو documents ہوتے ہیں ان کی extension html یا htm ہوتی ہے تو ہم نے اس کو index dot html کا جو ہے وہ نام دے دیا ہے اور let's save it to desktop اس کو ہم نے اپنے desktop پہ save کر لیا اب جب ہم اس کو minimize کریں گے تو یہ ڈاکومنٹ ہم کو یہاں نظر آ رہا ہے اس کو ابھی ہم اپنی مرضی کے براؤزر میں کھولیں گے میں فائر فوکس جنری یوز کرتا ہوں آپ چاہے تو اس کو گوگل کروم میں بھی کھول سکتے so let's open it in فائر فوکس اور یہ ہمارا ویب پیج کھل گیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈاکومنٹ ٹائٹل جو ہے یہاں پہ وینڈو ٹیپ کے اندر آپ کو ڈاکومنٹ ٹائٹل نظر آ رہا ہے جو کہ کہہ رہا ہے ڈاکومنٹ ٹائٹل اور پھر یہ ہیڈنگ لیول ون ہے جو کہ سب سے بڑا ہے پھر یہ ہیڈنگ لیول ٹو ہے یہ جو چھوٹا سا ہے یہ ہیڈنگ لیول سکس ہے اور یہ پیرا گراف ہے جو ہم نے لکھا this is our first paragraph اور obviously جو ڈیگز ہیں وہ یہاں پر نظر نہیں آتے ڈیگز جو ہیں وہ بروزر کے لیے ہوتے ہیں بروزر ان کو انٹرپرٹ کر کے ہمیں ویب پیج جو ہے وہ اس شکل میں دکھاتا ہے اب اگر ہم اس میں سے کسی بھی چیز کو چینج کرنا چاہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹ ٹائٹل جو ہے اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں چینجڈ ٹائٹل اور اس کو دوبارہ سے سیو کرتے ہیں اور اس کو ہم اگر ریفرش کریں گے تو یہ چینجڈ ٹائٹل جو ہے وینڈو ٹیپ کے اندر آپ کو نظر آنا شو ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا ایش ٹی ایم ایل کا آج پہلا لیسن جس کے اندر ہم نے بیسکلی ڈاکومنٹ کو ڈیکلیئر کرنا ڈاک ٹائپ ایش ٹی ایم ایل لکھنا اور بیسک جو ایش ٹی ایم ایل ڈاگ ہے اور ڈاگ ہیڈ اور ہیڈ کا ڈاگ 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 اور ڈاگ ڈاگ ہوتا ہے اس میں آپ کو بڑا لکھا ہوا نظر آتا ہے اور جیسے جیسے ہیڈنگ سائز جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے سکس کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ چھوٹا سا نظر آتا ہے اور آم تار پر جو ہیڈنگ ہے آپ کو بولڈ کے اندر نظر آتا ہے اور جو نیکس چیز ہم نے سیکھی وہ پیرا گراف لکھنا سیکھا ابھی ہم یہ چاہیں تو ہم یہاں پہ ایک اور پیرا گراف بھی لکھ سکتے ہیں HTML Basics بارے ویڈیو آپ نے دیکھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں اپنے ٹائم میں اس لیسن کو پریکٹس ضرور کیجئے گا بکاس پریکٹس پریکٹس ویکس ا مین پرفیکٹ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں جس میں ہم HTML کے اندر ایک فل فلش ویڈیو سائٹ بنائیں گے اور ہماری خواہش ہوگی کہ وہ لیسن بھی ہم تس منٹ کے اندر مکمل کریں تھانکیو فر واشن اللہ حافظ